دوستو لائف میں اگر خوش رہنا ہے تو سب ہی کو خوش رکھنا سیکھو اگر آپ سب کو خوش رکھو گے تو آپ کی لائف ایک دم اس لائف کے اندر ہریالی چاہ جائے یہ میں نے اپنے چھوٹے سے جیون ستہ اس سال کے عمر میں سارا کچھ جان لیا ہے آپ اپنا دل بڑھا کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ کیے سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن بھی تبائید نمازکار دوستو میں ہوں جیس آپ دیکھ رہے ہیں گروشو فارین ڈین ایڈین ایگزام یوٹیوب چینل جہاں پر آپ کا بہت بہت سواگیت ہے اور دیکھیں دوستو زیادہ لمبی چوڑی بات کروں گا نہیں میری تب بھی ٹھیک نہیں ابھی اور اسی قرارن میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا ہندی کے کیونکہ ہندی کے ویڈیو کو بنانے کے لیے پہلے میں اسے کچھ جو بھی کچھ ہوتا وہ پڑنا پڑتا اور میں ابھی ایسی حالت نہیں ہے جو میں پڑ پاؤں لیکن یہ جو پہٹ ہے میں نے آپ کا تھوڑا بہت پڑا ہے اس کا سہران سے وہ میں نے پڑا ہے اور باقی کچھ میں نے آپ کے اس کے اندر پڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا ایک ٹیسٹ لے لوں آپ کا اور دوستو آپ بار بار یہ سوچو گے کہ میں بار بار بیمار دیکھیں دوستو یہ پراکرتک چیزیں ہوتی ہیں جس کا کچھ پتا نہیں دیتا ہے خود کو دھیان رکھنا پڑتا اور میں سادھیوں میں بھی جی تھا اس لیے میں کچھ کا دھیان نہیں رکھ پایا پہلا کیوشن بھاما شاہ نے مارانہ پردھا آپ کو کتنا دھن دیا تو یہاں پر یہ کیوشن ہے آپ کے سامنے اور اس کانسور آپ کو دینا ہے اور اس کانسور ہوگا دوستو 25 لاکھ روپے اور 2 ازار 20 ازار شرن مودرائے تو اس کانسور ہوگا 3 دیکھیں مانا جاتا ہے کہ اس دن سے 25 ازار کی سینہ کا ہے جو 12 اوش تک جو ہے کھرچہ چل شکتا تھا دیویر یود کو میوار کا میرmie رتھن کس نے کہا تھا یہاں پہ کیوشن آپ سے پوچھا گیا ہے کہ دیویر یود کو میوار کا میرے رتھن کس نے کہا تھا آنسور ہوگا کرنل ٹوڈ کرنل ٹوڈ نے ہلدھکاتی کو میوار کی تھرموپلی تضا دیویر کو میوار کا میرے رتھن کہا تھا ابوبُل فچل نے ہلدھکاتی کے یود کو خمنور کا یود تضا بندہ انہوں نے گوگندا کے یود اس لائن کو آپ دو بار پڑھ لیجئے یہاں سے یہاں تک کہ اس لائن کو آپ دو بار ابھی پڑ لیجئے تاکہ میں آپ کو جب بھی تھوڑی دیر بعد میں ہم نیچے جو سوال پڑیں گے ان کے بیچ میں میں یہ سارے سوال آپ کو پوچھنے والا ہوں شاید آپ نے پڑ لیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں نیچے دور ساڑا کس کے درباری کبھی تھے تو یہاں پہ دیان رکھنا دور ساڑا اکبر کے درباری کبھی تھے گھٹنے ٹیک نا مہارک آردھ کیا ہے پراجے سویکار کر لینا نیم میں سے استیا کا تن کون سا ہے تو یہاں پہ اس خانسر ہوگا ایک سوری چار نمبر بکتر کے دی کیونکہ یہاں پہ بکتر کا آردھ ہوتا ہے کہ جو شریر پر پہنے جانے والا لوہے کا کچھ ہوتا ہے اس کا آردھ ہوتا ہے بکتر اور یہاں پہ اس نے دیا کے دی جبکہ یہ غلط ہے باقی سارے سہیے سبھٹ اچھی یوگ یہ دھارہ سنان یعنی کہ یود بھومی میں لہلوان ہوتے ہوئے بھی بلیدان ہونا اور جوہر یعنی چتران یود وارہ شاتی تو رکشارت کیا جانے والا اگنی سنان یہ اس کے آنسر ہوں گے آنسر ہوگا چار نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے پرطاپ کس ویسے یود کلا میں نیپون تھے آنسر ہوگا چھاپا مار یود پتا تھے در رہسی رہسی دھرم میں یہ پنکتیاں ہیں جو پرطاپ کے لئے کس نے کہی تھی تو یہ پنکتیاں ہیں جو رہیم کھان کھانا نے کہی تھی پرطاپ کو جیندہ یا موردہ پکڑنے کے لئے کس سے بھیجا تھا دوستو میں نے کرنٹ اپیس کی بھی شریز چلا رہی ہے اگر آپ کے کرنٹ اپیس کی بھی ایکزام میں آتا ہے تو پلیز ان کرنٹ اپیس کے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس سے آپ کو ہی فائدہ ہے میرا ایسے اس میں کوئی ویسے فائدہ نہیں کیونکہ اس میں آپ کو میں جو آپ اگبار پڑھ لے تو اس کے بعد میں بھی آپ کے لئے کچھ نہ کچھ سچی چیز میں لے کے آتا رہتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستو کے ساتھ سیر بھی کرتا رہی اس کا آنسر ہوگا تین نمبر شہاباج خان ٹھیک ہے اگلا کیونکہ ہے جیمل کا بلیدان ہوا تھا ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ایک بات بتائی تھی میں نے کہا پی لائن پڑھ لیجئے میں آپ کو اس کے بعد میں کیونکہ پوچھوں گا مواز ڈیوشن پوچھ رہا ہوں اس کیونکہ پراک kijوشن آپ کو باتواں کریں پہلے میرے سوالوں کو جواب دیجئے جو ہلتھی کاٹھی کے یودم کو میں آگر کی تھرملپولی کس نکھا تھا یہ آپ مجھے بتا دیتے ہیں हلتھی کاٹھی کس کا میوارándی کس نکھا تھا seed آپ نے بتا دیا ہوگا موہر کا میراتھن کس نے کہا تھا دیویر دی opened کے ہیں موگوخی پڑھ plans کسوں کس نے کہا تھا خمنور کا یودھ آلدگاٹی کو کس نے کہا تھا اور گوگنگنڈا کا یودھ ہے جو کس نے کہا تھا آلدگاٹی کے یودھ کو تو یہ سارے سارے سوال میں نے آپ کو پوچھا اور ان کے آنسور آپ کو بزتا ہے تو جیمل کا بلیدان ہوا تھا تھوڑا بولنے میں پروبلم ہو رہا ہے کیونکہ چھالے ہو جاتا ہے میرے جکہام جیسے ہی ساتھ میں ہوتا اس میں ساتھ ساتھ میں چھالے بھی ہو جاتا ہے تو یہ پروبلمیں ساتھ میں چلتی رہتے ہیں اس لئے میں تھوڑا بول نہیں پا رہا ہوں تو یہاں پہ آنسور ہوگا جیمل کا بلیدان ہوا تو پندر پول کے پاس پیرو پول ویہنوان پول کے بیس ویرور راٹھوڑ کلہ آوے جیمل کی چتری ہیں اور رام پول کے بھیتر راوت پتاک کا چپتر ہے اکبر نے پرتاب سے شندی وارتہ کرنے تو کسے بھیجا یہ کیونکہ میں نے آپ کو پوچھا ہے اور اس آنسور آپ کو بتانا ہے اکبر نے پرتاب سے شندی وارتہ کرنے تو کسے بھیجا تو یہاں پہ اس کا آنسور ہوگا دوستو نومبر پندر سبانتر میں جلال کھان کورچی کو اور اس کے بعد میں کورمان سنگھ کو اور اس کے بعد میں آمیر کے بھگوانداز کو اور اس کے بعد میں جو ٹوڑر مل کو بھیجا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا آنسور ہوگا یہ اے بی سی اوڈی ٹھیک ہے یہ اس کا آنسور ہوگا کیونکہ اس کا آنسور نیچے دیئے ہے تو یہاں پہ یہ جو آنسور ہے ہلدی گھٹے کے یود کے سمند میں ایسا تھی قطم کونسا ہے تو دوستو اس کے اندر آنسور میں بتا دیتا ہوں کیونکہ لمبا چوڑا اس کے اوپسن ہے تو اس میں ہلدی گھٹے کے یود کے سمند میں ایسا تھی قطم یہ ہی ہے کہ مہارانو پرطان نے تلوار کے ایک ہی بار سے مان سنگھ کے دو فار کر دیئے تھے جبکہ مان سنگھ کے دو فار نہیں کیے تھے اب آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے کس کے دو فار کیے تھے گھڑے کے ساتھ میں اور یہاں پہ دیکھیں یہ اوپسن رائٹ تھا یعنی کہ سادری کے جللہ مان سنگھ نے ویرتا پروک سترو سے روکتے ہوئے اپنا بلیدان دیا تھا ٹھیک ہے تیسرا تھا یہ بھی رائٹ تھا رام داس میڑتیا کم خاصوری رام سنگھ تمروے ان کے تینوں پتر کا اس یود میں بلیدان ہوا تھا بلکل رائٹ ہے اور یود سے لوڑتے سمیں مہارانہ پرتاب کے سوامی بھگت ترنگ چیتک کا پرنانت ہوا تھا یہ تینوں پتر رائٹ تھے ایک نمبر یہ غلط تھا مہارانہ پرتاب کے پرتاب نے جو ہے انت میں رازدانی بنائی تھی کس کو بنائے تھا انت میں رازدانی تو اس کا آنسور ہوگا چاونڈ کو داسی پتر بنویر نے کس کی ہتیا کر دیتی داسی پتر بنویر نے کس کی ہتیا کر دیتی تو یہاں پہ دیکھئے کومر یہاں پہ جو آنسور ہے وہ یہاں پہ دھیان رکھنا ایک سیکنڈ داسی پتر بنویر نے جو کس کی ہتیا کر دیتی کومر وکرمہ دیتی اور چند دن کی یہ اس کا آنسور ہوگا یعنی کہ ایک اور تین یہاں پہ اودھے سنگھ بچ گئے تھے اگلا کیوسر ہے نیم میں سے استیا کتن کونسا ہے نیم میں سے استیا کتن کونسا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں اس کا آنسور ہوگا چیار نمبر یعنی کہ ایک نمبر رائٹ ہے ساہباز خان کے بعد اکبر نے ابول رحیم خان خانہ کو پرطاب کے آکرمن پرطاب پر آکرمن کرنے کے لیے بھیجاتا ہو یہاں چھٹا آکرمن تھا یہ جو چھٹا آکرمن تھا مہارانہ پرطاب کے پتر عمر سنگھ نے خان خانہ کی سیر پور دیرے پر آکرمن کر ان کے بیگم آنی کھانا اور پورے پریوار کو اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لیا تھا یہ بھی رائٹ ہے یہاں پہ یہ جو غلط تھا اپسن کی مہارانہ پرطاب کے کہنے پر بھی عمر سنگھ نے بیگم آنی کھانا کو نہیں چھوڑا تھا لیکن جب کی چھوڑ دیا تھا یہ نا تو یہ پہ آنسور ہوگا جو چیار نمبر ہوگا اگلا کیوشن میں آپ کو پوچھنے والا ہوں وہ اگلا کیوشن یہ ہے کہ بھئی اکبر کے دوارہ جہان دیجئے گا اکبر کے دوارہ 1567 ایسیو میں چھوڑ پر آکرمن کے سمیں یود کی کمان میوار میں کس کے پاس تھی اب دیکھیں دوستو جو کیوشن میں آپ کو پوچھے تے پہلے کہ کرنل جیمسٹور نے ہلدی کاٹی کو میوار کی تھرموپولی کہا تھا دیویر کو میوار کا میرا تن کہا تھا کس نے کرنل جیمسٹور نے ابول بھجل نے ہلدی کاٹی کے یود کو کھم نور کا یود کہا تھا اب یہ جو کیوشن ہے اس کیوشن کا آنسور ہے جو اکبر کے دوارہ 1567 میں چھوڑ پر آکرمن کے شمیں یود کی کمان ہے جو میوار کے میں کس کے پاس تھی تو یہاں پہ دیکھیں میوار کی کمان ہے جو دیکھیں ایک تو اپنے جیمل رہ ٹھوڑ ایک پتہ چنڈاوت ان دونوں کے پاس میں تھی اگلہ کیسے نے مہاراڑ پرتاب کو گدی پر بیٹھانے کا نینے کس نے لیا تھا تو یہاں پہ اس کا آنسور ہوگا دیکھیں راوت شانگا نے اور گوالیر کے رام سنگھ نے اور کشنر داستی نے انہوں نے سب ہی نے مہاراڑ پرتاب کو گدی پر بیٹھانے کا نینے لیا تھا اگلہ کیسے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں دوستو مہاراڑ پرتاب کا جنمہ کب وہ کہاں ہوا تھا 9 مائی 1542 کمبل گڑ یہاں پہ دیکھیں اس کا آپسن ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اور آنسور میں آپ کو بتا دے دا ہوں 9 مائی 1542 کمبل گڑ کے اندر ہے جو ان کا جنمہ ہوا تھا یہاں پہ بیاریس ہے اس لیے یہ آنسور غلط ہو جاتا ہے یہاں پہ 9 مائی 1540 کمبل گڑ میں ان کا جنمہ ہوا تھا اگپڑ نے چیتوڑ پر کب آکرمن کیا تھا دوستو اب میں آپ کو سوال پوچھنے والا ہوں کچھ سوال پوچھوں گا کچھ سب دارت پوچھوں گا تو اب تیار رہی نا اکپڑ نے چیتوڑ پر کب آکرمن کیا تھا تو اس کا آنسور روگا دیکھئے اکٹوبر 1567 کو جو ہے چیتوڑ پر آکرمن کیا تھا کس نے اکپڑ نے اب دیکھتے ہیں ہم آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں ابھی جو پوچھا ہے وہ آپ کو کتنا سا یاد ہے وہ سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میرا کیوسن آپ سے یہ ہے کہ درسہ آڑا کس کے درباری کوئی تھے یہ کیوسن میں نے آپ کو پوچھا کمنٹ بوکس کے اندر اگر آپ آنسور دے سکتے ہو تو ضرور دینا اگلا کیوسن ہے بکتر کا عرد کیا ہے بکتر کا عرد کیا ہے اور اگلا کیوسن میرا آپ سے آپ سے یہ ہے کہ مہارانہ پرتاب نے انت میں اپنی رازدانی کسے بنائے تھا اگلا کیوسن میرا آپ سے یہ ہے کہ جو جہمل کا بلیدان کہاں پر ہوا تھا اگلا کیوسن ہے کہ بامہ سہ نے مہارانہ پرتاب کو کتنا دھن دیا تھا اور اگلا کیوسن میں آپ سے پوچھنے والا ہوں یہ ہے کہ مہارانہ پرتاب کو گدی پر بیٹھانے کا نینے کس کس نے لیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتا دیا اگلا کیوسن میں آپ کو پوچھوں گا اگلا کیوسن میں آپ کو پوچھنے والا ہوں کہ رشنا سبد کا ارد کیا ہوتا ہے رشنا سبد کا ارد کیا ہوتا ہے اگلا کیوسن میں آپ کو پوچھوں گا جو اگلا کیوسن ہے وہ ہے میرا آپ سے view کا ارد کیا ہوتا ہے اگلا کیوسن میں آپ سے پوچھنے والا ہوں دوستو مہارانہ پرتاب کا جنم کب وہ کہاں ہوا تھا یہ بھی کیوسن ہو گیا اگلا کیوشن میں آپ سے پوچھوں گا جو اگلا کیوشن میرا آپ سے یہ ہے کہ ہلدگاٹی کی یود کے بعد اکٹوبر 1537 ریسیو میں نومبر 1537 ریسے نومبر 1518 کے مدی اکبر نے پرتاب کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے کسے بھیجا تھا یہ کیوشن ہوگے دیکھ لیجی کتنے کیوشن ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اور گیارہ گیارہ کیوشن میں نے آپ کو پوچھے ہیں اگر گیارہ کیوشنوں کے انصور آپ کو آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس جیسٹ کے اندر پاس ہو آپ نے پارٹ اچھی ترگر سے پڑھ لیا اب دوبار آپ کو اس کا سرپوچی ریوزن ہی کرنا واقعی دے گیا تو دوستوں ملتا ہوں میں اگلے ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تھی اسے زیادہ زیادہ لائک کریں اس کو زیادہ 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 شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے چینل سے لوگوں کو زیادہ زیادہ جوڑے اور کچھ نہیں ملتا ہوں میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بارہ تھینکیو